بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے کسان بھائیوں امید ہے کسان بھائیوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے کسان بھائیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کماند کی فصل پیداواری لحاظ سے بھی اس وقت بہت زیادہ آگے ہے اور اس کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ستمبر کا آج میں جڑی بوٹیاں خاطر خاطر نظر آ رہی ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں کماند کے ساتھ ساتھ خادوں کا زیا کا سبب بھی بنتی ہیں اور جس طرح یہ خوراک حاصل کرنے میں کماند کا مقابلہ کرتی ہیں اسی طرح یہ کماند کی پیداواری صلاحیت کو بھی کم کرتی ہیں کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ان جڑی بوٹیوں سے آپ چھٹکارہ کس طرح حاصل کریں گے اور اپنے کماند کی کروت میں اضافہ کس طرح کریں گے ویڈیو میں آگے بتانے سے پہلے کسان بھائیوں میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک لمحہ با لمحہ جس طرح ہی میں اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائیں گے کسان بھائیوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں خوراک میں کماند کا مقابلہ کرتی ہیں اتنی خوراک کمان نہیں کھاتا جتنی یہ جڑی بوٹیاں کھا جاتی ہیں جس سے کماند میں پھوٹ بھی کم ہوتی ہے وہ گروت بھی کم کرتا ہے تو ان جڑی بوٹیوں کا خاتمہ بہت ہی ضروری ہے آج میں آپ کو فلسٹو گولڈ کے بارے میں معلومات دینے والا ہوں کہ یہ آپ کے کھیت کی تمام جڑی بوٹیاں ختم کرے گی اور آپ کے کماند کو گروت میں اضافے کا سبب بنے گی کسان بھائیوں کماند میں عام طور پر جڑی بوٹیاں چوڑے پتے والی بھی ہوتی ہیں اور نوکیلے پتے والی بھی اس میں ایک خاص چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کھبل گھا ہوتا ہے جس کو تریڑ والا گھا کہا جاتا ہے یہ بہت ہی سخت جان ہوتا ہے بہت سی دوائیاں اس پر سپریہ کروائی دیکھا مگر ریزلٹ نہیں ملتا کسان بھائیوں اس کے بارے میں میں تھوڑی سی معلومات آپ کو شیئر کر دوں کہ یہ فلسٹو گولڈ جو دوائی ہے یہ کھبل گاہ کو ایک ماہ تک روک لیتی ہے ایک ماہ تک سپریہ ہوتے ساری اس کی خوراک اور اس کا عمل بند ہو جاتا ہے اور باقی تمام جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہے کسان بھائیوں اس دوران آپ نے اپنے کماند کو اپنے فیلڈ کو جو بھی کھات دینی ہے جو کچھ بھی کرنا ہے پانی لگانا ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے وہ خوراک یہ کھبل گاہ نہیں حاصل کرے گا بلکہ اس دوران یہ ہوگا کہ آپ کا کماند کا فیلڈ بڑھتا سے بڑھتا چلا جائے گا اور یہ نیچے رہ جائے گا جب اس کو نہ ہوا مل سکے گی نہ یہ خوراک لے سکے گا اتنے دوران میں کماند آپ کا اوپر چلا جائے گا اور یہ نہ بڑھ سکے گا نہ اوپر آ سکے گا اتنے تک یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے کافی کسان بھائیوں میں نے دیکھے جو سپریگ کرواتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ ایک ماہ میں یہ ہمارا گن سارا ختم ہو جائے تب ہم خاد وغیرہ ڈالیں گے تب پانی لگائیں گے کسان بھائیوں یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے جس سے آپ کو ایک پرسنٹ بھی فیدہ نہیں ہوتا آپ کا کماند آپ کا فیلڈ گروت کرنا چھوڑ جاتا ہے اور جڑی بوٹیاں دوبارہ سے گروت میں آ جاتی ہیں جیسا کہ یہ کھبل گاہ ہے یہ زیادہ نقصان پہنچاتا ہے باقی جڑی بوٹیاں تو ختم ہو جاتی ہیں کسان بھائیوں اس فلسٹو گولڈ کے بارے میں ایک بہت میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ نرم وطر میں نرم وطر میں سپریہ ہونی ہے کیونکہ اس دوائی کے دو فیدے ہیں یہ پتوں کے ذریعے بھی جذب ہو کے جڑی بوٹیوں کو ختم کرتی ہے اور جڑ کے ذریعے بھی اس سے ڈبل فائدہ ہوتا ہے آپ کو جڑ سے خوراک رک جاتی ہے اور پتوں سے پتیں مرجا کے وہیں گل سڑ کے خوراک کا حصہ بن جاتے ہیں اور کماند گروت زیادہ کرتا ہے ایک اور خاص فائدہ فلسٹو گولڈ کا باقی مارکیٹ میں آپ کو دوائیاں ملتی ہوں گی وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کماند پہ سپریہ کرواتے ہیں آپ وہ رک جاتا ہے وہ گروت کرنی چھوڑ جاتا ہے مگر اس میں ایک خاص بات آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک لیٹر جہاں پہ سپریہ ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کماند کو ایک گٹو خات لگ گئی ہے وہ گروت میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ آپ نے خات ڈال دی ہے یہ اگر آپ ایک کنال پہ بھی سپریہ کر دیں لیٹر تو کماند کو کچھ نہیں کہے گی یہ آپ کے کماند کو اور زیادہ گروت کروائے گی اور آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون سی زہر کماند کو فلڈ کریں تاکہ اس کی جڑ کا بورر بھی ختم ہو اور یہ اور زیادہ ٹلرنگ مطلب پھوٹ بہت زیادہ کرے جس سے آپ کی پیداوار کا عمل آپ کو نظر آئے کہ پیداوار اور جتنی گروت کرے گا جتنے ٹلر نکلیں گے اسی طریقے سے وہ گنے بنتے ہیں جن سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے والسلام آپ کا دوست عبرار حیدر اللہ حافظ